اچھا سنو جی تم نے اس کے باپ کو بتا دیا نہیں خالہ کیوں کیوں نہیں بتایا کیسے بتا فون کر دو اسے ایک بات تو بتایا آپ مجھ پر نظرک نکلے یہاں رہتی ہے نا خالہ مراد کو بتا دی جائے گا میں اپنے وعدے پر قائم ہوں اس کے کہے بغیر بھی اس کی بہنگی خدمت کرتی میں نے کسی سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی اب آپ جا سکتے گھر جانا چاہتی میرے بیوستی کا مزاک اڑا رہا تم نے جو کیا ہے اس گھر کے لئے سائمہ کے لئے اس کے بدلے میں تمہیں گھر بھیجنا چاہتے اور میری زندگی کو لاحق خطرات پر کیا وہ تو وہیں موجود ہیں بھی تو یہ ممکن نہیں ہے نا ممکن تو کچھ نہیں اگر تم خاموشی سے گمنامی کی زندگی بسر کرو تو اور یہ سب ہوگا کیسے میں مدد کروں تم جا رہے ہیں جی واپس سو ہوگی پتہ نہیں لیکن ہم ایک نائک دن دوبارہ سرور ملیں گے نہ مجھے بھول تو نہیں جائیں گی سائمہ با جی میں تو تمہیں روز یاد کروں گی جیسے اپے صاحب اور عاشق کو کرتی ہوں اگر وہ واپس نہیں لوٹے تم بھی واپس نہیں لوٹے گی کیا وہ اللہ کے پاس ہے اور بہت خوش ہے خوش ہے تم مجھے یاد کیوں نہیں کرتے میں کم چاہوں گی اللہ کے پاس ہم یہاں اللہ کی مرضی سے اور ان کی مرضی سے ہی واپس لوٹیں گے لیکن ہمیں یہ وقت سبر اور سکون کے ساتھ گزارنے آپ کوشش کریں گے نا باتا کریں مجھ سے میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے جاتے جاتے شام ہو چاہیے موسیقی تو رات گزر جائے گی لیکن برتن ختم نہیں ہوں گا یہ سمجھ میں نہیں آرہا کوئی بارش سے کیسے ڈر شکتا ہے بارش سے نہیں اس لائٹنگ سے ڈر لگتا ہے تینکیو آزان یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت بارش ہے اور شاید اس گھر کی آخری بھی کل کا تو نہیں پتا مجھے لگتا ہے کہ ٹائنزادہ ہو گیا ہے اب ہمیں نیچے چلے جانا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی آنٹی کو بتا چل گیا تو ہمیں تیرے سا بودان ہے